پشو پالک ویرو ستشی اکال میرے نام ہے درشن سنگھ اور آپ کا میں فارمنگ لیڈر چینل پہ بہت بہت سواغت کرتا ہوں کسان ویرو آج میں آپ کو بہت اکمال کا ایسا فارمولا بتاؤں گا وہ آپ کو دون دو سچویشن میں آپ کے پشو کا دودھ بڑھائی گا اگر آپ کا پشو ڈرائی ہے تب بھی اس کا دودھ بڑھے گا جب وہ اس کا بیانت آئے گا اگر آپ کا پشو دودھ دے رہا ہے اب تب بھی اس کا دودھ سو پرتیشت بڑھے گا بس آپ اس فارمولے کو اچھی سے سمجھ لیں اور یہ سستا ہے کوئی مہنگا نہیں ہے آپ کو جو میں سمان بتاؤں گا وہ آپ کا گھر پہ آپ کے لوکل ہر جگہیں مل جائے گا چلو کسان ویرو شروع کرتے ہیں بس آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے انت تک جرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری انفرومیشن ڈیٹیل میں مل سکے جو کسان ویرو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے پاس جو گھنٹی ہوتی ہے گھنٹا ہوتا ہے اس کو بھی جرور دبائیں کسان ویرو اس فارمولے میں دو چیزیں خاص رہتی ہیں ایک تو اس کو بنانے کی ویڈی اور دوسرا اس کو دینے کا سمجھیں دونوں چیزیں آپ بڑے دھیان سے سمجھیں کسان ویرو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہئے گہوں کا دلیا آپ پوچھیں گے کہ یہاں مکی کا اور چیز کا بھی لے سکتے ہیں لیکن آگے جیسے گھرمی آ رہی ہے گھرمی میں گہوں کا دلیا سب سے اچھا رہتا ہے اور اس کے بعد چاہئے آپ کو تارا میرا جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں سون بولا تھا یہ تارا میرا ہے اگر آپ کو ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری شکر شکر کی جگہ آپ گھڑکا بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے گھرمی میں شکر سب سے اچھی رہتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا سرسوں کا تیل جو کی سب سے جانا جروری ہے گھرمی میں خاص کر اور گھرمی کے کونٹیکسٹ میں میں اس کو جانا بتا رہا ہوں اور یہ ہے ہمارا مٹھا سوڈا یہ پاچے شکتی کے لیے ہوتا ہے اس کو میں آپ کو دینے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے علاوہ کسانویرو آپ اس میں جو ہمارے کوٹن سیڈ ہوتے ہیں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیلشیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایسے تو بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بیسک چیز بتائی ہے تاکہ آپ کی کوشٹ بہت کم ریج جائج رہے کسانویرو اب سب سے جروری کام آتا ہے اس کو بنانا کیسے کسانویرو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے دلیا اور اس کو ڈال لینا ہے آپ کو اور اس میں ڈال لینا ہے آپ کو پانی اور اس دلیا کو آپ کو آگ پہ پکا لینا ہے اچھے طریقے سے پکا لیں اس کو کسانویرو جب آپ کا یہ پکے تیار ہو جائے تو ہم باقی چیزیں اس میں بعد میں ایڈ کریں گے شکر گڑ ہوتا ہے کئی بار اس کو پہلے بھی ایڈ کر لیتے ہیں لیکن میرے ساتھ سے شکر کو آپ بعد میں ایڈ کریں اس کا کام صرف اس کو میٹھا کرنے کا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس میں ہم سب سے پہلے شکر کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد کسانویرو آتا ہے سب سے ضروری چیز مسترڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل جو کہ آپ کو سو گرام کے لگ بگ لینا ہے اپنے پشو کے حساب سے اگر آپ کا پشو ہیوی ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ اسی سے سو ایمل کے بیچ میں یا سو گرام تک آپ اس کو یوز کریں اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا تارا میرا تارا میرا بھی آپ پچاس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے زیادہ بھی کر لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے سانویرو یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اگر آپ کے پشو کو دست وغیرہ موک وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہوں گے اس کے موہ سے پانی آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا اور پاچن شکتی بہت اچھی ہوتی ہے اس سے بے وادی بھی بہت کم ہوتے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تارا میرا آپ ہو سکے تو جرور استعمال کریں آپ کو ملے اور اس کے بعد سب سے جروری چیز آتی ہے کہ میٹھا سوڈا اس کو استعمال کرنا ایسے ہے بسکو یا آپ تین سے چار دن کے بعد آپ کو استعمال کرنے ہیں دو چمج اگر آپ کے پشو کو دست وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے کسانویرو میٹھا سوڈا بھی جروری ہوتا ہے اس سے پشو کی پاچن شکتی اچھی ہو جاتی ہے اس کا جو ہم کھلاتے ہیں اس کو پچ جاتا ہے اس کو دست وغیرہ نہ لگی ہو اس کو تب ہی دیں اس کو اچھی طریقے سے ملا کے اور تھنڈا کر کے اس کے بعد ہم اس کو پشو کو دیں گے اس کو دینے کا سمیہ کچھ ایسا ہے یہ آپ کو جب آپ کا پشو رات کو گھاس وغیرہ پانی وغیرہ کھا لے رات کے سمیں اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کو صبح بنا لیں گے تو اس کو آپ شام کو استعمال کریں رات کے سمیں اس کے بعد پشو کو پانی وغیرہ نہیں پلانا ہے گھاس وغیرہ نہیں ڈالنا ہے اس کو دینے کے بعد آپ پشو کو ریسٹ کرنے دیں اس کو پشو پلک ویرو آپ جو ہمارے ڈرائی پشو ہوتے ہیں گابن پشو ہوتے ہیں یعنی جو دودھ ابھی نہیں دے رہی ہیں ان کو بھی آپ جرور دیں تاکہ وہ اگلے بیانت میں جب آپ ان کا بیانت آئے وہ جتنا دودھ دے سکتے ہیں پیک پوینٹ تک دودھ دیں اور میں بھی اپنی اس کو گائے کو دے رہا ہوں تاکہ یہ ابھی اس کو ایک مہینے میں ابھی بیانت باقی آئے بیانے میں باقی ہے یہ آٹھ مہینے کی ہو چکی ہے تو یعنی کہ جب یہ بیائے تو یہ پورا دودھ دے بہت سارے پشو پلک ویرو ایسا کرتے ہیں جو ان کے ڈرائی پشو ہوتے ہیں ان کو وہ اتنی سیوہ نہیں کرتے ان کے پاس دانہ دلیا وغیرہ نہیں ڈالتے جس سے کہ انہیں جب وہ بیادتے ہیں اس کو اچھا ریزلٹ نہیں ملتا کسانویرو جو آپ کے پشو دودھ دے رہے ہیں ان میں بھی آپ اس کو استعمال کریں میں اپنی بہنس کو دے رہا ہوں یہ آپ دودھ کے حساب سے میٹر کر لیں اگر آپ کا پشو دس کیجی دودھ دیتا ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ کیجی تک یہ دلیا بنا کے جرور دیں کسانویرو امید کرتا ہوں کیونکہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ہیلپ تو جرور ہوئی ہوگی تو آپ لائک کا بٹن جرور دبائیں میں بہت دنوں کے بعد میں لائک کا ٹارگیٹ رکھ رہا ہوں کیونکہ ہماری اس سے پہلے پارٹ کو بارہ ہجار کے لگ بگ لائکس ملے تھے اس ویڈیو کا لائکس ہیں ٹارگیٹ بیس ہجار ہیں مجھے پوری امید ہے آپ جرور پورا کریں گے اور جن کسانویرو نے وہ ویڈیوز ہماری پہلے پارٹ سوالی نہیں دیکھیں تو وہ آئی بٹن میں ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو کسانویرو ہمارے چیلن پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چیلن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے پاس جو گنٹی ہوتی ہے اس کو بھی جرور دبائیں کیونکہ ایسی ویڈیو ہم ڈیلی لے کے آتی رہتے ہیں آپ کو سبھی ویڈیوز سب سے پہلے ملیں گی تو کسانویرو جلدی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ہی